آج دنیا بھر میں جہاں جہاں پاکستانی موجود ہیں وہ بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ پاکستان کا پچھتروں یومِ آزادی لیکن میں ایسے کہنا چاہوں گا کہ یومِ پدائش بنا رہے ہیں جہاں دنیا بھر میں پاکستانی اس پہ خوش ہیں اور اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں وہیں پاکستان کی اقلیتیں ان کے کچھ تحفظات بھی ہیں میں آج کے دن میں خاص کر اقلیتوں کے لیے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر ہم اپنے ملک کے جھنڈے کی طرف گھار کریں تو ملکی جھنڈے میں دو رنگ ہمیں نظر آتے ہیں جن میں ایک سفید اور ایک سبز ہے اگر ہم اس کی ساخت پہ غور کریں تو سفید رنگ پیچھے ہے اور سفید رنگ کے ساتھ جھنڈے کو تھامنے کے لیے جھنڈے کو لہرانے کے لیے ایک بانس یا سوٹی یا کوئی بھی ایسی چیز لگائی جاتی ہے تو میں اس جھنڈے کی ساخت کو کچھ اس طرح سے بیان کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم اس کو اس بانس کو اپنے پاک وطن سے تشبیح دیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سفید رنگ نے اس بانس کو یعنی وطن کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے اور دوسرے آج سے اس نے سبز رنگ کو یعنی اکثریت کو تھاما ہوا ہے تو ہمارے لیے بڑی خوشائن بات ہے کہ ہم اقلیت ہونے کے ناتے اپنے وطن کو اپنے وطن میں بچنے والے لوگوں کو اپنے وطن میں بچنے والے اکثریت کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تاکہ یہ ملک ایک رہے اگر ہم اپنے ملک کو چھوڑ دے یعنی بانس کو چھوڑ دے سفید رنگ اگر بانس کو چھوڑ دے تو پرچم نیچے گر جائے گا اور اگر سفید رنگ سبز رنگ کو چھوڑ دے تو صرف سفید رنگ رہا جائے گا سبز رنگ نیچے گر جائے گا اس لیے دونوں کی بقا اسی میں ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو مضبوطی سے تھامے رہے اور ایک دوسرے کا سہرہ بنے آج پاک وطن میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں اکثریت اگرچہ اس پہ نالہ ہے لیکن چند ایک محاد پرست چند ایک لوگ اس ملک کی سلامتی کے اس ملک کی سالمیت کے در پہ ہیں میرا اپنے لوگوں سے اقلیت سے خاص کر یہ پیغام ہے کہ اس پہ آپ نے پریشان نہیں ہونا نہ ہی گھورانا ہے آپ مضبوطی سے دونوں طرف اپنے دونوں ہاتھوں سے نہ صرف اس بانس کو یعنی وطن کو تھامے رہیں بلکہ دوسرے آج سے اکثریت کو بھی تھامے رہیں اور اپنے اظہار یک جیتی کا اعلان کریں آج یہ وطن ہماری وجہ سے سالمیت کی طرف جانب ہے آج یہ وطن ہمارا ہے ہمیں اس پہ اعلان کرنا ہے کہ ہم اس وطن کے قدیم باسی ہیں اور ہماری وجہ سے ہی یہ وطن باردہ وجود میں آیا اس میں کوئی شک نہیں کہ اکثریت کے بہت سے لوگوں نے بہت قربانیاں دی خاص کر قائد نے قائد عظم نے اس کے لیے دن رات محنت کی لیکن آج اگر ہم دیکھیں تو اقلیت کی وجہ سے اس ملک کا نقشہ مکمل ہوتا میں نظر آتا ہے اور یہی اس بات کی سب سے بڑی اس دن کی چاہی ہے کہ چودہ اگست انیس ست سنتالیس کو اقلیتوں نے دنیا کے نقشے پر ایک نئے نقشے کی یعنی پاکستان کی ایک لکیر ایک بنیاد جو تھی اس پہ قائم کی اور آج بھی وہ اس کو قائم کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں تمام اہل وطن کو میری جانب سے پاکستان کا پچھتر وہاں یوم پدائش مبارک ہوں